موسیقی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے آداب ناظرین میں ہوں سبازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس ایک بار پھر سے حاضر ہوں میں نیوز میکس کے مشہور پروگرام محفیلے سخن کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے ہم دیش کے نامور شور آوے شائرات سے ان کے کلام کے ذریعے آپ کو روبرو کراتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے پہلے مہمان شائر ہیں جناب احمد علوی صاحب جو تنزو مزا کے شائری کے لیے جانے جاتے ہیں جو نہ صرف آپ کو گدگدائیں گے بلکہ آپ کے دلوں میں بھی ان کی شائری اپنا نقش چھوڑ جائے گی اب میں آپ کو سیدھا لیے چلتی ہوں احمد علوی صاحب کے روبرو نیوز میکس کے سبسکرائبر اور اس چینل کو چاہنے والے تمام عزیز دوستو آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے ناموں کے اثرات آپ کی زندگی پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ ناموں کے اثرات بھی پڑھتے ہیں تو دیکھئے میری تحقیق اس نظم میں ملاحظہ فرمائیں برسوں کی تحقیق نے ثابت کر دی ہے یہ بات برسوں کی تحقیق نے ثابت کر دی ہے یہ بات الٹے ناموں کے ہوتے ہیں ہستی پر اثرات برسوں کی نام کے الٹے اثر کی یوں بھی ہوتی ہے تصدیق کام گواہی کا کرتے ہیں صادق اور صدیق اپنے شہر میں جتنے بھی تے ایک سے ایک خراب اپنے شہر میں جتنے بھی تے ایک سے ایک خراب کچھ کے نام شہنشا نکلے کچھ کے نام نواب کولا چنتا بازاروں میں دیکھا گیا نفیس کولا چنتا بازاروں میں دیکھا گیا نفیس بھیق مانگتا اسٹیشن پر پکڑا گیا رئیس بھیق مانگتا اسٹیشن پر پکڑا گیا رئیس کیسے کیسے کھیل دکھائے مولا تیری شان کیسے کیسے کھیل دکھائے مولا تیری شان پیشاور جلاد ہیں لیکن نام عبدالرہمان کیسے کیسے کھیل دکھائے مولا تیری شان پیشاور جلاد ہیں لیکن نام ہے عبدالرحمن چوہوں تک سے ڈر جاتے ہیں شیر محمد خان چوہوں تک سے ڈر جاتے ہیں شیر محمد خان بیوی سے ڈر کر بھی قائم رستم خان کی آن بیوی سے ڈر کر بھی قائم رستم خان کی آن دانوں پر پڑھتے رہتے ہیں دانوں پر پڑھتے رہتے ہیں سورہ یاسین چاکو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ملہ سیف الدین چاکو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ملہ سیف الدین رشوت کھل لم کھل لیتے اخترالیمان رشوت کھل لم کھلا لیتے اخترالیمان رشوت خوری گھر دفتر میں ان کی ہے پہچان داغ ہیں دین کی پیشانی پہ نام ہے شمس الدین داغ ہیں دین کی پیشانی پہ نام ہے شمس الدین پیلا کرتا پہن کے کیسے اتراتے یاسین پیلا کرتا پہن کے کیسے اتراتے یاسین عشرت نام کے مزدوری کرتے دیکھے ہیں عشرت نام کے مزدوری کرتے دیکھے ہیں لاوارس فٹ پاتوں پر مرتے دیکھے ہیں نور عالم کی دیکھو دونوں آنکھیں ہیں بے نور نور عالم کی دیکھو دونوں آنکھیں ہیں بے نور صوفی جن کا نام ہے پی کر رہتے ہیں مخمور صوفی جن کا نام ہے پی کر رہتے ہیں مخمور اپنے بھیجے سے باہر ہیں قدرت کے یہ راز اپنے بھیجے سے باہر ہیں قدرت کے یہ راز کم عمری میں فانسی چڑھ گئے بھائی عمر دراز اپنے بھیجے سے باہر ہیں قدرت کے یہ راز کم عمری میں فانسی چڑھ گئے بھائی عمر دراز اور نام امیر احمد ہے لیکن گدہ گری پہچان نام امیر احمد ہے لیکن گدہ گری پہچان اور فقیر احمد کی یارو سونے کی دو کان اور فقیر احمد کی یارو سونے کی دو کان روز بھگوتی ہے عشقوں سے تکیہ اور قالین روز بھگوتی ہے تکیے سے روز بھگوتی ہے عشقوں سے تکیے اور قالین نام مسرد بے گم ہیں پر رہتی ہیں غمگین نام مسرد بے گم ہیں پر رہتی ہیں غمگین چھوڑو بہت برا ہے علوی یہ ناموں کا پھیر چھوڑو بہت برا ہے علوی یہ ناموں کا پھیر روشن گوشہ کوئی نہیں ہے سب کچھ ہے اندھیر سب کچھ ہے اندھیر سب کچھ ہے اندھیر یہ نظم ایک مشہور لطیفے پر کہی گئی ہے اس نظم پر کئی مختلف تنظم اضحاء کے شاعروں نے تب آزمائی کی ہے اس لطیفے پر لیکن میں نے اس کا کلائمیکس بدلہ ہے لطیفے گا اس میں آپ کو بہت لطف آئے گا سمات فرمائے نظم کا عنوان ہے ساتمی شیروانی ملاحظہ کریں کہ بے وقوفی پر نہیں شرمائے سہرہ باندھ کر بے وقوفی پر نہیں شرمائے سہرہ باندھ کر پانچمی دلہن میاں گھر لائے سہرہ باندھ کر بے وقوفی پر نہیں شرمائے سہرہ باندھ کر پانچمی دلہن میاں گھر لائے سہرہ باندھ کر گھر کے اندر جیسے ہی دلہن نئی داخل ہوئی گھر کے اندر جیسے ہی دلہن نئی داخل ہوئی چار برکوں پر اچانک سے نظر اس کی پڑی دیکھ کر برکوں کو غصے میں چھبیلی ہو گئی دیکھ کر برکوں کو غصے میں کس کے ہیں اتنے دلکش ریشمی رنگدار برکے کس کے ہیں اتنے دلکش ریشمی رنگدار برکے کس کے ہیں بیویاں ہو بیا ان چار برکوں کی کہانی مختصر ہو بیا ان چار برکوں کی کہانی مختصر چار برکے جو ٹنگے ہیں شان سے دیوار پر چار برکے جو ٹنگے ہیں شان سے دیوار پر دست بستا ہو کے شوہر نے دیا اس کو جواب دست بستا ہو کے شوہر نے دیا اس کو جواب اے شریک زندگی ہے آفتاب و مہتاب ایک ہے رضیہ کا برکہ دوسرا مہناس کا ایک ہے رضیہ کا برکہ دوسرا مہناس کا تیسرا شبنم کا ہے اور چوتھا ہے ممتاز کا ہو گئیں اللہ کو پیاری میری چاروں بیویاں ہو گئیں اللہ کو پیاری میرے چاروں بیویاں وہ بیچاری قبر میں ہیں صرف برکے ہیں یہاں ہو گئیں اللہ کو پیاری میری چاروں بیویاں وہ بیچاری قبر میں ہیں صرف برکے ہیں یہاں پانچوے برکے کا ہے ان کھونٹیوں کو ادزار پانچویں برقے کا ہے ان کھوٹیوں کو انتظار پانچویں برقہ تمہارا ہی تنگے گا اب کی بار بولی دلہن بولی دلہن آپ کو شاید نہیں ہے یہ خبر بولی دلہن آپ کو شاید نہیں ہے یہ خبر اب کہ یہ برقہ نہیں ہے شیروانی داو پر اب کہ یہ برقہ نہیں ہے شیروانی داو پر چار برقے ٹانگ کر ہی اتنا اتراتے ہیں آپ چار برقے ٹانگ کر ہی اتنا اتراتے ہیں آپ بیویوں کو اپنی خبرستان پہنچاتے ہیں آپ جو بیعہ کر لائے ہو اس بار شرمی لی دلہن جو بیعہ کر لائے ہو اس بار شرمی لی دلہن آپ کی اس شیروانی کو بنا دے گی کفن سابقہ مرہوم شوہر کی نشانی ٹانگ کر آپ کے گھر آئی ہوں چھے شیروانی ٹانگ کر ختم برقے کی نہیں ہوگی کہانی آپ کی ساتوے نمبر پہ ہے یہ شیروانی آپ کی ساتوے نمبر پہ ہے یہ شیروانی آپ کی عزیز دوستو آپ نے پہلی شادی کے بہت سہرے سنے ہوں گے اور شادیوں میں شامل بھی ہوئے ہوں گے لیکن دوسری شادی کا دوسرا سہرہ آپ نے نہیں سنا ہوگا میرا ایسا ماننا ہے نور چشم عمران خان کی دوسری شادی جب ہوئی تو میں نے ان کا دوسرا سہرہ لکھا اور بھی شاعروں نے لکھا ہوگا لیکن میرے میرا سہرہ جو ہے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ ادھیر دولوں پہ لگتا ہے کیا بھلا سہرہ ادھیر دولوں پہ لگتا ہے کیا بھلا سہرہ میرے بنے کو مبارک ہو دوسرا سہرہ ادھیر دولوں پہ لگتا ہے کیا بھلا سہرہ میرے بنے کو مبارک ہو دوسرا سہرہ رخ تباہ پہ یہ بے مثال لگتا ہے رخ تباہ پہ یہ بے مثال لگتا ہے کھنڈر سے چہرے پہ سہرہ کمال لگتا ہے کھنڈر سے چہرے پہ سہرہ کمال لگتا مزا بھلا کا ہے مزا بھلا کا ملے دوسری زنانی میں مزا بھلا کا ملے دوسری زنانی میں ٹویسٹ آتا ہے بوڑھوں کی زندگانی میں مزا بھلا مقبر کیا عالی شان لگتے ہیں حسین سہرے میں بوڑھے جوان لگتے ہیں حسین سہرے میں بوڑھے جوان لگتے ہیں اور مقا پہ جیسے پلستر نیا چڑھاتے ہیں مقا پہ جیسے پلستر نیا چڑھاتے ہیں ادھیڑ دولے دلہن نوجوان لاتے ہیں ادھیڑ دولے دلہن نوجوان لاتے ہیں ہر ایک سال نئی لائے ہیں یہ عمرانی ہر ایک سال نئی لائے ہیں یہ عمرانی اننگ پیار کی کھیلی ہے ہر ایک توفانی اننگ پیار کی کھیلی ہے ہر ایک توفانی کبھی نظر میں سمائی نہیں بہو دیسی کبھی نظر میں سمائی نہیں بہو دیسی لگایا ہاتھ نہ دیسی کو پی ہے انگریزی لگایا ہاتھ نہ دیسی کو پی ہے انگریزی قہت ہے پاک میں قہت ہے پاک میں اتنا پری جمالوں کا قہت ہے پاک میں اتنا پری جمالوں کا ودیش میں ہے سسر پاک کے جیالوں کا ودیش میں ہے سسر پاک کے جیالوں کا حسین چہروں سے خالی کرانچی اور لاہور حسین چہروں سے خالی کرانچی اور لاہور یہاں کی ایک حسینہ نہیں ہے قابل غور حسین چہروں سے خالی کرانچی اور لاہور یہاں کی ایک حسینہ نہیں ہے قابل غور کبھی ہے چین کی دلھن کبھی ہے جاپانی کبھی ہے چین کی دلھن کبھی ہے جاپانی رہی نہ سہرے سے محروم ان کی پیشانی اور جمی کا شمہ سریا سباہو یا شبنم جمی کا شمہ سریا سباہو یا شبنم نکاہ میں رہی ان کے برام بیگم نکاہ میں رہی ان کے برام دی بیگم نیاج و پھول چمن میں کھلا مسلتے رہے نیاج و پھول چمن میں کھلا مسلتے رہے تمام عمر یوں ہی بیویاں بدلتے رہے تمام عمر یوں ہی بیویاں بدلتے رہے طلب رہی ہے نئی بال پہ ہر اوور کی طلب رہی ہے نئی بال پہ ہر اوور پہ طلب رہی ہے نئی بال کی ہرور پہ کبھی چمیلی پہ نظریں کبھی سنوبر پہ طلب رہی ہے نئی بال کی ہرور پہ کبھی چمیلی پہ نظریں کبھی سنوبر پہ یہ بیک مات میں توہید کے نہیں قائل گئی جو زہرہ رقیہ پہ ہو گئے مائل یہ بیک مات میں توہید کے نہیں قائل گئی جو زہرہ رقیہ پہ ہو گئے مائل ہو آپ اسی کے اور سولہ سال کی بیگم آخری ہے کہ ہو آپ اسی کے اور سولہ سال کی بیگم خدا کرے کہ کہیں آخری بھی سہرہم خدا کرے کہ کہیں آخری بھی سہرہم یہ تھے احمد الوی صاحب جو اپنی شاعری سے آپ کو گد گدہ رہے تھے چلی اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں سرحت کے پار خوبصورت لبولہ جی کی ملکہ مہترمہ سبین سیف سائیبہ کی رو برو پرنی شاکر کی شیر کے ساتھ میں ان کو آواز دینا چاہوں گی چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا پچھنے کا آدمی آدمی سے دور رہے اور شروع کروں گی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ میرا اپنا ماننا ہے اور میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی رشتے پر قائم رکھنے کے لیے سنسیریٹی ہی نہیں ایک شدت اور جنون بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ رشتہ تہتی دنیا تک قائم رہتا ہے جیسے ایک ماں کا رشتہ میں اگر آج آپ کے سامنے ہوں تو اس کی وجہ میرا ایک شیر جو یقیناً آپ لوگوں نے کئی بار میں مشکور ہوں افروز عالم صاحب کی اور ہمارے قیسر صاحب کی جنہوں نے بارہا نظامت کرتے ہوئے میرے شیر کو آپ لوگوں تک پہنچایا کیونکہ میں خود تو ابھی نہیں آئی ہوں انڈیا کہ دن تو کیا جان ہار سکتی ہوں دن تو کیا جان ہار سکتی ہوں ہر خوشی تجھ پہ وار سکتی ہوں اور پہلے درتی تھی ایک پتنگے سے پہلے درتی تھی ایک پتنگے سے ماں ہوں اب سامپ مار سکتی ہوں اگر مجھے دنیا میں کہیں رہنے کا کراچی کے پاکستان کے علاوہ کراچی کے علاوہ کہیں رہنے کا آپشن دیا جائے تو میں انڈیا میں رہنا بسن کروں گا میں شاید ان چین لوگوں میں سکتی ہوں جنہوں نے امریکن سیٹسن واپس کی اور پاکستان میں رہنے کو درجی دی لیکن میری روح میری کتابیں جب آپ لوگ پڑھیں گے اس میں میں نے لکھا ہے میری روح کہیں انڈیا میں ہی بھٹک رہی ہے میں کسی میں اپنے آپ کو تصبر کرتی ہوں کہ میں کسی رومانی کہانی کا کوئی اہم کردار ہوں اس دیوار میں چنوا دیا گیا تھا تو اب شروع کرتی ہوں ایک حضرت سے جیسے جیسے کہ مجھے یاد آتا جا رہا ہے قصر شاہی میں نام ہے میرا قصر شاہی میں نام ہے میرا شہزادہ غلام ہے میرا میری تخلیق پیر و پیغمبر میری تخلیق پیر و پیغمبر سب سے اعلیٰ مقام ہے میرا بس اسی کو میں مل نہیں پائی بس اسی کو میں مل نہیں پائی جس کے ہاتھوں میں نام ہے میرا تین حرفوں کے ہی سبب سے ہے یہ جو سارا اینشین کا یہ جو سارا کلام ہے میرا میرے آنگن میں جانے کا بترے میرے آنگن میں جانے کا بترے وہ جو ماہے تمام ہے میرا اپنے ہی گھر میں ڈھوننا خود کو اپنے ہی گھر میں ڈھوننا خود کو کام یہ صبح و شام ہے میرا شہزادہ غلام ہے میرا بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو ایک آدھ چھیل بھی سناتے رہوں گے جو مجھے بہت پسند ہے کہ دونوں بالکل جھوٹے تھے دونوں بالکل جھوٹے تھے دونوں اب تک زندہ ہیں دونوں بالکل جھوٹے تھے دونوں اب تک زندہ ہیں اور درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے بان دیتا ہے پاؤں سے منزل بان دیتا ہے پاؤں سے منزل پھر بھٹکنے کو چھوڑ دیتا ہے عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے ایک غزر ایک دو تین شیر جیسے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یاد آتے جائیں گے کس طرح ہاتھ تیرا ہاتھ میں رکھا جائے کس طرح ہاتھ تیرا ہاتھ میں رکھا جائے فیصلہ اگلی ملاقات میں رکھا جائے جو فقط جسم سمجھتا ہے کسی عورت کو جو فقط جسم سمجھتا ہے کسی عورت کو ایسے کم ظرف کو اوقات میں رکھا جائے ہاتھ اٹھانے سے فقط بات کہاں بنتی ہے درد بھی اپنی مناجات میں رکھا جائے ہاتھ اٹھانے سے فقط بات کہاں بنتی ہے درد بھی اپنی مناجات میں رکھا جائے اپنے رشتوں کو تلاتم سے بچانے کے لیے اپنے رشتوں کو تلاتم سے بچانے کے لیے ایک تھیراہ سا جذبات میں رکھا جائے عقل کہتی ہے کہ میں اس سے کنارہ کرلوں عقل کہتی ہے کہ میں اس سے کنارہ کرلوں دل ہی کہتا ہے اسے ساتھ میں رکھا جائے فیصلہ اگلی ملاقات میں رکھا جائے ایک میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں چار دن گھر میں کیا رہا انسان دکھ سمجھنے لگا پرندوں کے اب کے میں خود کو خطاوار نہیں مانوں گی اب کے مضبوط دلیلیں تمہیں دینا ہوں گے ایک غزن یاد کیوں آ رہا ہے مجھ کو تُو کیوں نہیں بھولتا ہے مجھ کو تُو لاکھ سجدوں ریاضتوں کے بعد کون سا مل گیا ہے مجھ کو تُو زندگی ایک آزمائش ہے اور اس پر سوا ہے مجھ کو تُو لوگ کچھ بھی کہیں کہیں لیکن نسقہ کیمیا ہے مجھ کو تُو اید بارو یقین کی ڈوری سے کیوں نہیں بانتا ہے مجھ کو تُو کیسے پہنوں کسی کی اترن میں کیسے پہنوں کسی کی اترن میں کیا نہیں جانتا ہے مجھ کو تُو جا کسی اور در پر ڈھون مجھے مان جا ہو چکا ہے مجھ کو تُو مانتا ہی نہ تھا زمانے کی اب نہیں مانتا ہے مجھ کو تُو اپنے حالات تو بدلنا سکا اور بدلنے چلا ہے مجھ کو تُو دیکھ لے ہو گئی ہوں کندر میں جو جلاتا رہا ہے مجھ کو تُو یاد کیوں آ رہا ہے مجھ کو تُو ایک ترنم سے آپ کو فیروض صاحب کی فرمائش پہ ترنم سے ایک سنا دیتی ہیں دو تین شیر کیونکہ ٹائم کم ہے میرے دل سے جدا نہیں ہوتا میرے دل سے جدا نہیں ہوتا درد تو بھی وفا نہیں ہوتا جو جلاتا ہے آشیانے کو جو جلاتا ہے آشیانے کو وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا درد تو بھی وفا نہیں ہوتا ملاتی فلک سے آدم تو ملاتی فلک سے آدم تو ملاتی فلک سے آدم تو گھر زمین پہ بسا نہیں ہوتا ملاتی فلک سے آدم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملاتی فلک سے آدم تو